نہیں مانو میں منتظر نہیں ہے تم نے فقط انتظار کا نالہ لگایا ہے تم نے انتظار کیا نہیں ہے چونکہ انتظار کرنے والا منتظر تہتی ہی اسے انتوجہ ہے اگر منتظر کا صحیح مانا کیا جائے آپ اگر کسی کا انتظار کر رہے ہوں تو منتظر اپنے منتظر کو دیکھنے کے بعد کوئی طاقت اسے روپ نہیں سکتی اگر اس نے انتظار کیا آپ اپنی گھروں میں تک اگر آپ کسی مہمان کے انتظار کر رہے ہیں اور صحیح مانوں میں آپ منتظر ہیں اور منتظر آ جائے جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں وہ آپ دھر کا دروازہ بجھ کر دیتی ہے اب آپ کی خوشیاں بجھتی ہیں کہ جو انتظار کی گھڑیاں تھی ختم ہو گئیں ہمارا منتظر ہمارے سامنے چونکہ اس نے صحیح مانوں میں انتظار کیا تھا لیکن جس نے انتظار کا فقط نالہ لگایا تھا ہوتا ہے نا مجموع انتظار کا نالہ لگایا تو ہم بھی لگایا کیا جاتا ہے جب تک منتظر نہیں آتا تو ہمیں بھی آپ شمال کر یہ مومنی نہیں وہ تو اس وقت پتا جائے گا جب وہ منتظر آ جائے جس کا انتظار ہو رہا ہے تو معلوم پڑے کہ کہیں ہم نے انتظار کرنے والوں کی شخص میں اپنے آپ کو تو نہیں داخل کیا تھا صحیح معلوم ہے منتظر تھے ہی نہیں یہی دو چیزوں کو تو حسین ابن عالی نے ثابت کیا ہے دیکھو منتظر کے ہمراہ کچھ اور منتظر جو اپنا نام انتظار کا لے کر کربلا میں نہیں آ پائے کوپے میں موجود رہ گئے میں نے ان کی حقیقت کو کھول دیا کہ ان کا انتظار اپنے وقت کے امان کے لیے تھا ہی نہیں کیونکہ دیئے سے ممکن ہے کہ ایک انسان منتظر ہو اور اس کے سامنے منتظر کا نامہ پہنچ جائے اور وہ خاموش اپنی جگہ پر بیٹھا ہو حبیب منتظر تھے کہ ایمانوں میں کہ یہاں حسین نے حد لکا وہاں سب کو چھوڑ کر مولا کی بار گاہ میں آگے منتظر حقیقت نہیں یہ ہے منتظر منتظر کے پیغام کے بعد رکھتا نہیں ہے بس وہ قولے کی وہ خصوصیات جو منتظر میں پونی چاہئے اس کے لیے نمونِ عمل آپ کو صدق کرو ان میں سے ایک صفت وقت نہیں کیا انشاءاللہ کر دروں ایک صفت جو بہت اہم ہے وہ منتظر وفا دار و دین کی نسبت اسے آپ کہتے ہیں وفا بے دین دین کی نسبت یہ منتظر اگر اس انتظار کے دوران وفا کی صفت کو اپنے وجود میں ڈھال لے اور وفا کی صفت اگر اس کے وجود میں آ جائے تو پھر اس کے بعد وہ کبھی منتظر سے منحلک نہیں ہوگا اور شہدہ کربلا وفا کا مستا کے اکم ہیں اور ان تمام مسادیق میں سرکال ابوالفرد لفاظ کا ملیونی حاشید یہ سیکھنا ہے میں کربلا کی کس طرح دین کی نسبت وفاداری آتی ہے کیونکہ آپ کو بے وفا بنانے کے لیے دنیا کام کر رہی کہ آپ دین کی نسبت بے وفا ہو گیا لیکن کربلا وہیں کھڑے ہو کر آپ کو بتا لیے کہ نہیں تمہاری ذمہ داری ہے کہ دین کی نسبت وفادار رہا اور اگر یہ قویچی تمہارے اندر نہیں آتی تو تم انتظار کا دم بھٹے ہو تم نے انتظار کیا نہیں جس طرح کوفے والوں نے انتظار کا دم ہرا لیکن منتظر کے آنے کے بعد منتظر کو چھوڑ دیا نہیں ایسا نہ ہو جائے کیونکہ ہی زندگی تم بھی انتظار کرو لیکن جب وہ منتظر آئے تو تو اس کے بعد اس سے دوسر روح ہو جائے آپ دیکھئے جن کے اندر یہ قولیٹی تھی جن کے اندر یہ صفت تھی سب کچھ لڑ گیا سب کچھ لڑ گیا لیکن ان کے پائے سے بات میں لردش نہیں میں نے کہیں تاریخ میں پڑھا نہیں کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کے سب کو بھیگ دے دشمن کی سبت یہ ہے حقیقی معاملوں میں اپنے مولا کے منتظر دوہیرم نے کہیں اور ان کے جیسے افراد جو شہدائے کربلا ہیں ان کے دوم نے کیا کیا دشمن نے سر کاٹا اور چاہتا ہے کہ سر کاٹنے کے بعد ایک ماں کو تکلیف پہنچائے ماں کا دل ہے نا کتاب کو اثر دیکھنے کے بعد ماں بیجین ہو جاتی ہے وہ بھی بیٹے اثر لیکن منتظر کہتے کسے ہیں اس ماں نے کیا کیا یہ افسوس کا مقام نہیں ہے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا یہ مقام شکر ہے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا اور جو چیز ہمراہِ پودا میں جے جے دے ان سے واپس نہیں ہے یہ کلدار کربلا سے کوم سکھیں کہ کربلا پہنچ کر پشتاوہ نہیں ہے کسی میں پشتاوہ نہیں ہے آپ نے سنا نہیں ہے کئی کربلا میں پشتاوہ نہیں ہے کہیں پر بھی ہے اور کربلا کو کسی ساگر اور خطیر کی زبان سے نہ سنیے کربلا کو بی بی زیند کی زبان سے سنیے کہ پشتاوہ اتنا بھی نہیں ہے کہ جب اپنے ذات کے درواز میں پوچھا جاتا ہے کہ کہیں فَسُنْهِ اللَّهِ فِيَةِ عَقِقُنْ حُزَائِنْ تو زیند ایک جملہ کہتی مَا رَحَائِ قُوِ اللَّهِ چَفِقَا جو دیکھا حُسْمُ جَمَعَ کیونکہ ہم اگر ناکام ہوئے ہوتے تو پشتاوہ ہوتا کامیابی نے ہمارے قدم جمعے میرا بھائی کامیاب ہوا میں کامیاب ہوں یہ پورا کافلہ کامیاب ہے عوضی کامیابی کی دلیل آج یہ ہے کہ چودہ سو سال بعد ان کامیابوں کا ذکر کرنے کے لئے ہم بیٹے ہیں اور کروڑوں لوگ عرضِ عدب اور عرضِ سلام کے لئے اس کامیابی اور اس کامیاب مولا کو سلام کرنے جائے یہ ہے شودہِ قربلہ اور اس راہِ قربلہ کی یہ کہنا ہوتا ہے کئی پشتاوہ نہیں ہے مراحل سخت ہیں یہ مراحلہ سخت نہیں ہے آپ کے اگر آپ توجہ کریں چار سال کی بچی ہو دربار ہو اور باپ کا سر تشتے تلعہ میں اپاں کتنا سخت منظر ہے وہ بچی جو ہمیشہ باپ کے سینے پر سوتی ہو اب آپ تصور کی تھی کہ چار سالہ بچی کے سامنے باپ کا سر رکھا ہو اور باپ کے ساتھ کوئی توہین کریں یزیدِ ملون لبِ حسین پر چھڑی سے سخت لگا لگا بیچی دیکھ رہی ہے اس ملکب کو اور اس کے بعد یزید انہیں مخاطب ہو کر بی بی سکینہ سلام اللہ علیہہ پہ پوچھا من آئی کہ تُو کون ہے؟ پھر ملکب بی بی نے اپنے بھائی کی جانب نگاہ کی جواب نہیں دیا کہ بھائی پورٹ میں نہیں سمجھ سکا بی 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 سائلہ خود بھی سکینہ سلام اللہ علیہہ کیوں اپنے بھائی کی جانب نگاہ کرتی بس مجھے اتنا خیال آکا ہے کہ بھائی کی جانب نگاہ ترکے شاید یہ کہ بھائی یا سیدے سچال اللہ علیہ دیکھ رہے ہو سکینہ کی بے کسی کہ آج ایک فاجر سکینہ سے مخاطب ہے اور بابِ عزا جب مرحبیں تیہ ہوتے رہے کہ کیسا مرحبہ آیا جب امام نے پرمایا یہ میری بہر سکینہ ہے اور جب یزید ملعون کو معلوم ہوا یہ وہی بچی ہے جس سے حسین بڑا پیار کرتے تھے اب بڑا سخت مرحبہ کا یزید نے کہا سکینہ میں نے سنا ہے تمہارا بابا تم سے بہت محبت اپیار کرتا تھا کہ کوئی تشت میں رکھا ہوا اثر ہے تم اپنے بابا کو بلاؤ اور بابا تمہاری آپ کو ہش میں آ جائے اور بابِ عزا کسی یتیم کا ایسا امتحان نہیں لیا گیا جیسا یتیمِ حسین کا امتحان لیا گیا علے چلے ہوئے دامن کو پہل آیا اے میرے بابا علے سکینہ آپ کی بلا رہی ہے تشتے کلا سے سرِ حسین آیا ہے سکینہ کی آوش میں علے باب کے لقصان میں لقصان لگا اے میرے بابا یہ آپ کی ریش مبال خون سے خسام کرتے ہوئی اے بابا یہ لب سخمی کیسے ہے اور پھر اس کے بعد کا بابا میرے لقصان کو بھی دیکھئے ہرے لقصان پہ نیر پڑے ہوئے علبابِ عزا ایک ملاقات یہ ہوئی ہے باب کے سر کے ساتھ اور ایک دوسری ملاقات بس اسے پردو ورات کی دامت تمام وہ زندانِ شام ہے ہر شب ہر دن حسین کی یہ بیٹی اپنے بابا کو کہہ کر گریہ کرتی تھی لیکن آج عجیب معاہول ہے آج گریہ کا انداز بھی بڑھنا ہوا ہے آج تو جائن میں نہیں آتا آج تو قرار بھی نہیں آتا علیکہ کسی طرح سے معلوم ہوا کہ حسین کی بچی ہے جس نے آج خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے اور ہائے بابا ہائے بابا کہہ کے پکت گریہ کر رہی ہے تربابِ عزا یہ تسکین کا عجیب انداز میں نے شام میں دیکھا جہاں باب قسل بیٹی گسام نے پیش کیا جاتا ہے اب تک جو بچی باب کی بلکت میں رو رہی تھی اب جو بابا قسل آیا علیکہ لوگ سار پہ لوگ سار لگے گریہ کرتے کرتے ایک ایسا ملانا آیا علیکہ حسین کو یاد کرنے والی بچی خاموش ہو گئے بی بیوں نے یہ سوچا علیکہ سکینہ کو بابا قسل مل گیا سکینہ کو چہل و سکون مل گیا لیکن کسی کو کیا خبر علیکہ وہ بابا کو پکانے والی بچی اپنے بات جہاں بلی ہے اے باب عزا اب جو منظر سے علم نے دیکھا علیکہ پڑھی تو کیا دیتی ہے سکینہ اس دنیا میں نہ رہی آر باب عزا قیامت کی مندر امام سیدے سچارت میں آئی ہاتھوں میں ہسکویاں ہے پہلوں میں بے لیا ہے کمر میں رنگر ہے اے پہل کی قبر کو آمادہ کیا قبر کے قریب پہنچے دو ہاتھ لہوں گا اے سیدے سچارت میں آئی اے لاؤ میری امالت میں رہا ہوا لے کرنا اچھا میں نے سیدے سچارت دکھاؤں بابا سیدے سچارتوں میں آب کرنا اے بابا یوں سال میری ہے اے بابا خوش کی بیتا دیا اے بابا خوش کی بیتا دیا اے لاؤ میری ہے اے لاؤ میری ہے اینا لا مازل اللہ و آلائ قوم صاحبین سی آلمال وظینا و آلائ میں ای من قلب ان خلق بند اي ناج اللہ و انا الی دیواجرون رسان قضائح و قسلیم لوگ بہل اللہ تجھے تیرے حق کا واسطہ علی محمد کی حق کا واسطہ محمد جو بیمار میں شفاہ کاملہ و عاجلہ اعنیت فرماؤں والے رہا تجھے تیرے حق کا واسطہ علی محمد کی حق کا واسطہ ہمیں جو پریشانہ ان کی پریشانیہ بدور فرماؤں والے رہا تجھے تیرے حق کا واسطہ علی محمد کی حق کا واسطہ ہمیں جو مقلود ہمیں بھی قرض کا اچھادہ فرماؤں باللہ حضر جی تیرے حق واسطہ علی محمد کی حق واسطہ حاضرین سے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرماؤں باللہ حضر جی تیرے حق واسطہ علی محمد کی حق واسطہ ہماری قوم کے بچوں کو جوانوں کو نوجوانوں کو ترقی حنایت فرماؤں باللہ حضر جی تیرے حق واسطہ علی محمد کی حق واسطہ ہمیں جب اولاد اولاد صالح حنایت فرماؤں باللہ حضر جی تیرے حق واسطہ علی محمد کی حق واسطہ ہمارے وجود میں لائی فضائل کی تربیت پانی کی تحفیق نائے کرما والیلہ حق واسکا علی محمد کی حق واسکا معبود ہمیں جو حج و ذارات کی مشتاق انہیں حج و ذارات کی مشاوہ کرما والیلہ حق واسکا علی محمد کی حق واسکا معبود تلیبی بزین السوران والی حق واسکا والی سید و اقصاب امام زمان کے ضرور میں تعجیل کرما ہمیں ان کے عوان و انسار میں شمال کرما امام زمان پاس